بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہیں سٹوڈیو میں سینئر سپورٹ جنرلسٹ جعفر حسین صاحب موجود ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ہے شارک صاحب موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امار صاحب ہمارے سٹوڈیو پر موجود ہیں تو آج ان سے بھی کھل کر باتیں کریں گے ایم ایم کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ مارشل آرٹس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے جعفر صاحب کے بات سب سے پہلے آتے ہیں جعفر صاحب سیاسی صورتحال کے بائز ہم نے دیکھا جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کا تربی کیمپ جاری تھا لاہور میں وہ اس وقت ملتبی کر دیا گیا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف سیاست اور ایک طرف کھیل تو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس چیز کو دیکھیں اس ٹائم جو ہے نا پورے ملک کا جو حالات ہوا ہیں بڑے خراب ہوئے ہیں آپ کا پتہ ہے سیاسی کشیدگی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اس میں پرکٹ کیا اس میں کوئی بھی کھیل جو ہے نا وہ ہونا مناسب نہیں ہے اب جو مسائل شروع ہو گئے ہیں اب کیونکہ آپ کا پتہ ہے جب اس طرح کے سیاسی حالات ہوتے ہیں خوف زیادہ ہوتا ہے اور خوف ہونا بھی چاہیے کیونکہ کھلاڑی ہماری پہچان ہے پورے ملکے تو ان کی سیفٹی پہلے بہت ضروری ہوتے ہیں تو اس طرح کے حالات جب ہوں تو آپ نے کیمپ ایک دن پہلے ختم کیا آپ کو بلکہ کراچی کا جو خواتین کا میچ ہے اس پہ بھی بڑی نظر رکھنی چاہیے اس کو بھی سیکیورٹی ان کے سخت کرنی چاہیے کیونکہ حالات ایسا ہیں اور حالات کہیں بھی کسی بھی ٹائم کسی بھی ٹائم خراب ہو سکتے ہیں اور خراب ہوئے ہیں بلکہ آج جو پوری دن بر جو صورتحال رہی ہے بڑی بڑی عجیب سی رہی ہے بڑا جو ہے نا پولیس والوں کے ساتھ گتھم گتھا بھی ہوئے ہیں لوگ گاڑیوں کے شیشے بھی توڑے گئے ہیں لوگ زخمیں بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں ایون یہ کہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں اپنی سیفٹی کریں سب سے پہلے جان ہے تو جہان ہے آج تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو فیصلہ کیا ہے سمجھتے ہیں وہ بہتر ہے کھلاریوں کے لیے بلکل بہتر ہے دیکھیں آپ کیمپ ایک دن پہلے ختم کرنا کیونکہ اب تو خچات ویسٹن ڈیس ٹیم کے لیے بھی ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے جتنے میچز کروانے ہیں وہ سارے ونڈے آپ کے راولپنڈی میں اور اس ٹائم دھرنے کے وہاں پہ زور اشور سے جاری ہے اور ایسا نہ ہو کہ پھر سیکیورٹی کی وجہ سے جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سے اس سیریز کے حوالے سے خچات ظاہر ہو گئے ہیں بلکہ ویسٹن ڈیس کو ابھی گو ہیڈ نہیں دیا گئے کہ وہ آئیں لیکن ابھی پہلے ہم نے اپنی تیاری کرنی ہے پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنی تیاری کر کے اپنے گراؤنڈز کو تیار کر کے اس کے بعد آپ نے جو ہیں وینیوز پہ جانا ہے اس کے بعد میچز کھلنا ہے کیونکہ ایک ہی وینیوز آپ نے رکھا ہوا ہے ملتان ابھی پروپرلی تیار نہیں انہوں نے منع کر دیا کہ ہم شام کے میچز کو وہ نہیں کر سکتے آپ کو لک آفٹر نہیں کر سکتے کیونکہ میچ کرانے کے ارادہ یہ تھا کہ وہ شام میں کروائیں تاکہ رات تک بارہ بچ تک میچ جائے ایسا نہیں ہے باقی چالیس گراؤنڈ پہ جو ہے نا وہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے نا وہ اپنا کام کر رہا ہے پچز بنا رہا ہے تو نیشنل سٹیڈیم بھی آویلیبل نہیں ہے صرف آپ کے پاس کذافی اسٹیڈیم لیکن وہاں کی صورتحال بھی بھئی ہے لیکن صورتحال تو سب پورے ملک کی ایسی ہے نا کیونکہ جب سیاسی صورتحال خراب ہوتی ہے جب اس طرح کے اجتماعات شروع ہوتے ہیں تو پورے ملک کا بیڑا غرب ہو جاتے ہیں کہنا نہیں چاہیے لیکن ایسے لوگ روڈوں پہ آ جاتے ہیں جو اب آپ کو پتہ ہے کراچی میں کتنی مشکل سے آپ کو ہم لوگ آئیں بڑی مشکل سے آپ کو اندازہ ہوگا کیونکہ شیلنگ بھی یہاں پہ چل رہی ہے تو اس طرح کے حالات جب ہوتے ہیں تو ایسے تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے شارک علی صاحب ہے آپ کیا کہیں گے ٹیکنیکل ڈائریکٹر اور پاکستان مارشل آرٹ ہیں آپ ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایشن گیمز ہوئے اور کب اور کس طرح منقد ہوئے یہ دوہزار اکیس میں لاس ہوئے چودہ ٹوانٹی فور اگس کو کرگستان میں اچھا اس میں کیا کارکردگی رہی ہے تقریباً پانچ ہمارے ایتلیٹ نے پارٹیسیویٹ کے جس میں تھے تین وین ہوئے ایک گولڈ میڈل ایک براؤنس اور ایک سلور اچھا مار علی صاحب ہے انٹرنیشنل جو جسٹو پلیئر ہیں آپ ہے تو کیسا دیکھتے ہیں جو جسٹو کے کھیل کو کہ اس وقت پاکستان کے اندر کتنی پیزرائی ملتی بھی دکھائی دے رہی ہے اسکیم کو اسلام علیکم بسکلی ابھی جو ہمارا جو ججٹسو ہے یہ بہت فاسٹس گروئنگ گیم ہے پاکستان میں 2008 میں میں نے سٹارٹ کیا تھا یہ ججٹسو اور 2000 سقریباً 96 سے یہ ہماری فیڈریشن خلیل احمد خان صاحب اس کو لے کے چل رہے ہیں اور الحمدللہ ہم 2001 سے ابھی تک ہم پوڈیم پہ ہیں ہماری ہر پرفارمنس جو ہے نا ہر جو بھی ٹیم جاتی ہے انٹرنیشنل ایونٹ پہ وہ کوئی نہ کوئی میڈل لے کر آ رہی ہے کبھی گولڈ کبھی سلور ایشن گیمز میں ایشن چیمپینچپس میں میں خود بزا دے خود میں 2009 سے کنٹینیو 2021 تک میرا گولڈ میڈل سلور میڈل میں ورلڈ کا سلور میڈلسٹ ہوں 2015 اچھا آپ نے جب اپنا کیریئر شروع کیا تو اس وقت اس گیم کی کیا سلورت حالتی اور اب کیا ہے جب میں نے سٹارٹ کیا تھا اس وقت تو کوئی جانتا تک نہیں تھا کہ جو جٹسو ہے کیا جو جٹسو کا نام کسی کو بتانے میں اس کو سمجھانے میں ہی پانچ منٹ لگ جاتے تھے کہ بیسیکلی یہ جو جٹسو ہے اور یہ ہے مادر آف مارشل آرٹ جوڈو، کراٹے، اکیڈو یہ سارا اسی میں سے نکلے ہے جو جٹسو میں سے نکلے تو جو جٹسو اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا ابھی یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے ہم نے اس کی پرموشنز کی ہیں ہم لیکھے گئیں ورلڈ میں پاکستان کو میڈلز لے کر آئیں ورلڈ چیمپینچپس میں ورلڈ گیمز میں ایشن گیمز میں ایشن چیمپینچپس میں تو لوگ جب اس گیم کو پذیرائی ملی ہے تو لوگوں نے جاننا شروع کیا ہے کہ ہاں یہ جو جٹسو ہے لیکن یہ پاکستان میں ہے صرف ایسا باہر ملکوں میں ایسا نہیں ہے یہ یو اے ای کا ابھی نیشنل اسپورٹس بننے جا رہا ہے برازیل کا یہ نیشنل اسپورٹ ہے آگے یورپ میں امریکہ میں یوکے میں ہر جگہ پہ اتنا مطلب آپ کسی کو وہاں پہ جا کے آپ کسی کو بتائیں گے نا کہ یار میں جو جٹسو کرتا ہوں آپ کو گلے لگا لے گا کہ یار اتنا اچھا آپ مارشل آٹ کرتے ہیں اتنا اچھا اسپورٹس آپ کرتے ہیں اچھا امرے پاکستان کے اندر اور خاص کر کراچی کے اندر کتنی اکیڈمیز جو ہے اس کی کام کر رہی ہیں ابھی تو دیکھیں کراچی میں چار سے پانچ اکیڈمیز ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں ہماری خود کی اپنی بھی اکیڈمیز ہیں اکیڈمی ہیں نیشنل کوچنگ سینٹر کے اندر بھی ہم لوگ کروا رہے ہیں باقی فیڈل بی ایریا میں جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا کراچی مارشل آٹ سینٹر یہاں پہ بھی جو جو جٹسو کروا رہے ہیں وہاں پہ شارک سر ہوتے تھے اور تاریخ علی ہیں میرے کوچ ہیں وہ سٹارٹنگ سے میرے کوچ ہوئی ہیں اور انہی سے سیکھا میں نے وہ بھی ماشاء اللہ سے بہت کام کر رہے ہیں جو جٹسو کے لیے اور ہماری جو فیڈریشن ہے اس نے اوورال جو ہے جو جو جٹسو کو اتنا پرموٹ کیا ہے پورے پاکستان میں لاہور میں کچھ اکیڈمیز ابھی نئی اناؤگریشن ہوئی ہے کراچی میں ہم نے کیمپ لگنے جا رہا ہے ابھی ہمارا وہ میرے خال سے سیاسی صورتحال کی وجہ سے توڑا سا پوسپونڈ ہوا ہے کیونکہ ابھی ہمارا ایشین گیمز کے لیے ہمارا دستہ تیار ہے تو اس کا کیمپ لگے اس دستے میں کتنے جا رہے ہیں کراچی سے پلیئرز ابھی تو سیلیکشن کی تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ میں خود پلیئر ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ تو آپ کو کوئی ٹیکنیکل شارک ساری بتا دکھتے ہیں کتنی جا رہے ہیں کوئی اندازہ ہے آپ کو اس پر کس میں مکس مارشل آرٹ میں ہے جی یہ تقریباً ٹین پلیئر جا رہے ہیں ٹین پلیئر جا رہے ہیں جعفر صاحب جو جسٹو کے گیم کو کیسا دیکھتے ہیں آپ کافی عرصے سے آپ کی بھی جو ہے آپ دیکھتا ہوں کہ آپ اس طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں بجائے آوکی کرکٹ سے زیادہ فوکس آپ کا اس طرف زیادہ دھیان دے دیکھیں مکس مارشل آرٹ کھیلی ایسا ہے کہ ہر ایک دلچسپی ہو دے چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو ہر کوئی چاہتا ہے کہ مکس مارشل آرٹ کے تمام گیمز میں وہ حصہ لے اور جوڑو کراڈی تو آپ کو بتا ہے کہ بچپن سے ہی بچے کھیلتے ہیں سکول کالیج میں ہی کھیلا جاتا ہے جو جسٹو جو ہے نو ڈاؤٹ کافی عرصے سے جو ہے نا پاکستان میں اس کھیل کی جو ہے نا وہ گیمز ہو رہے ہیں اور لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے اور اس طرح ان کے کلبز بھی کھلیں اور کلبز میں جو ہے نا باقاعدہ سکھائے بھی جا رہا ہے کہ جو جسٹو ہوتا کیا ہے کس طرح کھیلا جاتا ہے تو اس طرح سے جو ہے نا ایک پرموشن تو بہت اچھی ہو رہی ہے لیکن ابھی ہمیں انتظار ہے کہ جس طرح ایشن چیمپیشپ ہو رہی ہے ساؤت ایشن گیمز ہو رہے ہیں اس کے لیے جو ہے نا کوئی اچھا کھلاڑی پاکستان کی طرف سے نکل کر آئے سامنے تو پتہ چلے گا کہ ہاں بھائی جو جسٹوں میں بھی پاکستان کا کوئی نمائے کارکردی کی دکھا کے کوئی میڈل حاصل کر رہا ہے نمائے کارکردی کی دکھا کر میڈل حاصل کر سکے ہمارے ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو سندھ کے اندر ایم ایم اے کی جانب سے ایک ریفری کورس سیمینار بھی منعقید ہو رہا ہے ستائیس تاریخوں نیشنل کوچنگ سینٹر پر تو کیسا دیکھ رہے ہیں اس سیمینار کو آپ سر یہ جو سیمینار ہوتے ہیں بیسیکلی اس سے بڑی اویرنیس ہوتی ہے لوگوں کو پلیرز کو اس پیش لیے ان کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اگر ہم پلیرز کو ایکٹیو نہیں رکھیں گے ان سیمینار کے ذریعے ہمارے جو ریفریز کا پاکستان میں بڑا فقدان ہے بہت کام ہے ریفریز کے لیے اور پھر ہمارے ریفریز آگے جا کے کام کرتے ہیں تو یہ بڑا پلیرز کے لیے بہت ضروری ہیں پلیرز کے لیے ضروری ہے پلیرز کے لیے کالیفائیٹ کوچ ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے تو کالیفائیٹ کوچ کتنے جو جسٹروں کے کام کر رہے ہیں سر ہمارے ہمارے کالیفائیٹ کوچ زیادہ نہیں ہیں سرتارک ہیں جو کے سٹارٹنگ سے جو جیٹسو کو لے کے چل رہے ہیں آگے اور بڑا انہوں نے اچیومنٹس ہیں مطلب ان کی شاگردی میں میں نے ایشن چیمپینشپ کا تھری ٹائم گولڈ میڈل رہا ہوں ایشن بیچ گیمز کا گولڈ میڈل رہا ہوں ورلڈ چیمپینشپ کا میں سلور میڈل رہا ہوں ان کی شاگردی میں تو ہمیں تو ابھی فیلحال جو جیٹسو میں تو کوچس کی ضرورت تو ہے کہ آگے ڈسٹرکس میں بھی ہونے چاہیے دوسرے ادھر سٹیز میں بھی ہونے چاہیے کراچی میں بھی کیونکہ اب وہ تارک سر ان کی ظاہر ہے ان کا ایک کوچنگ سے ہٹ کے اب وہ ایڈمنیسٹریشن لیول پہ آ گئے ہیں تو انہوں نے اب فیڈریشن کو بھی دیکھنا ہے ساری چیزیں دیکھنی ہیں تو کوچس کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے ہماری تو یہ جو سیمینارز ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے وہ کوچس سیمینارز یہ نکل کے آتے ہیں نئے گراس روٹ لیول سے شارک صاحب ایش این جو ہے چیمپینشپ منقید ہوئی تھی اس میں کتنے ممالک نے شرکت کی تھی بارہ ممالک تھے جس میں سے فور پوزیشن ہماری آئی تھی یعنی پاکستان کی چوتھی پوزیشن تھی بارہ ممالک میں کونپن سے ممالک اس میں شامل تھے وہ بھی دیکھیں ہمارے پانچ پلیئر گئے تھے اگر انڈیا کے تقریبا پچیس سے تیس ایتلیٹ آئے ہوئے تھے کرگستان کے پیتیس سے آلیس تقریبا یہ ہمارے پلیئر اگر زیادہ جاتے تو ہمارا فرس سیکنڈ یا تھرڈ پہ ہمارے رینکنگ ہوتی اچھا جسے گیمز کی آپ بات کریں اس میں گورنمنٹ کی سرپرستی یہی یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا کہ اگر گورنمنٹ تھوڑا بہت بھی سپورٹ کریں اور ہمارے یعنی کہ ٹکیٹس کے اور آنے جانے کا کرایا ہو جائے سپانسر ہو جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ ایتھلیٹ زیادہ زیادہ چلے آئیں گے اور اس اچیب منٹ بڑھ جائیں گے آپ نے جس طرح کہ دیگر ممالک کے تیس پینتر پلیئرز آتے تھے ہمارے پانچ پلیئر سے گئے تو کس طرح آپ نے آپ لوگوں نے اس کو مینج کیا تھا کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سطح پہ کوئی پیزر آئی آپ لوگوں کو نہیں ملی میں وہی تو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب دیکھیں پانچ پلیئر میں سے ایک گولڈ و ایک سلور ایک براؤنز جو گولڈ ہویا ہے وہ لڑکے نے تینوں فائٹے کھیلیوں تینوں نکاوٹ کری پہلی فائٹ ہوئے انڈیا سے انڈیا کا جو پلیئر آیا تھا وہ بھی کافی اچھے ٹورنمنٹ کھیلا ہوا تھا اور ہمارا فرس ٹیم پارٹیسپیٹ کیتا ہوں اسین گیمز نے اور ماشاءاللہ سے فیفٹین سے ٹوئنٹی شیکنڈ اس نے وہ نکاوٹ کی ناوکاوٹ کی جبھر بھائی جس طرح ذکر کر رہے ہیں شارک صاحب ہے کہ ایشن چمپینشپ میں بڑی اچھی کارکرتگی پاکستان کی رہی لیکن وہی علمیہ کے ہمارے پاس جو ہے اسپورٹس کے لیے جو ہے سپورٹ حاصل نہیں ہوتی دیگر کھیلوں میں خاص کر اگر کرکٹ میں دیکھیں تو ہمیں بڑے سپونسرشپ مل جاتے ہیں لیکن ایسے کھیلوں کے لیے جہاں سے پاکستان کے لیے میڈلز آ رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پیزرائی نہیں ملتی گورنمنٹ کی جانب سے گورنمنٹ کیوں کرے سوال یہ پیدا ہوتا ہے گورنمنٹ کا کیا کام ہے آپ کو ایک اسوسییشن بنا کے دے دی گئی ہے جو جسٹو کے ایک فیڈریشن ہے باقاعدہ وہ اپنے کام کریں دیکھیں جو گورنمنٹ ہوتی ہے جو پی ایس بی ہوتی ہے وہ بڑے ٹورنمنٹس کے لیے اماؤنٹ دیتی ہے بڑے ٹورنمنٹس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پورے سال کیا کیا ہے ان کو صرف ٹکٹ دینا ہے آپ کو سارے چیزیں آپ کو کرنی تھی اسوسییشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ مارکٹنگ کرے وہ اپنے سپانسرز پکڑے وہ پورے سال کیا کرتی ہے اب رہ جاتی ہے بات آپ کے جب ٹورنمنٹ آتا ہے تو آپ آتے ہیں کہ حکومت دے دے حکومت دے دے حکومت کیوں دے بھائی ایک دفعہ دے دیں گے اگر آپ پورا ریلائے کر کے بیٹھ جائیں گے کہ بھئی ہمیں حکومت دے گی تو ہم جائیں گے ایسا نہیں ہوتا اچھا جعفر صاحب حکومت ہے دے یا نہ دے لیکن جب یہ چیمپین بن کر آتے ہیں گولڈ حاصل کر کر آتے ہیں سلور میڈل حاصل کر کر آتے ہیں تو حکومت کی جانب سے تو اس وقت بھی پیزرائی انپلیورس کو نہیں ملتی اس پر تو کچھ اپریسیشن ہونی چاہیے دیکھیں بالکل ہونے چاہیے کچھ کیس پرائیس ہونا چاہیے کچھ تو ہونا چاہیے اس وقت بھی اچھا ایشن چیمپینشپ جب جیت کر آئی تھی پاکستانی ائر ٹیم جیتنے میڈلز لے کر آئی تھی ائرپورٹ پہ کیا سما تھا اور کوئی گورڈمنٹ کا عددار وہاں موجود تھا آپ کو ریسیب کرنے کے لیے گورڈمنٹ کے تو کوئی ایسے عددار نہیں تھے مگر یہ کہ ایک چینل سے ہمیں بہت کوریج دی اور ان کی بہت سپورٹ رہی جس کی وجہ سے ہم بہت ان سے مطمئن ہوئے ویسے گورڈمنٹ سطح پہ کوئی امیہ ہے گورڈمنٹ سطح پہ کوئی بھی سپورٹ حاصل نہیں امر جس طرح آپ دو ازار آٹھ سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اب ایشک آپ نے دو ازار اکیس دو ازار ایک سے آپ نے شروعات کی دو ازار آٹھ میں آپ نے انٹرنیشنل سطح پر جو اپنا مقام بنانا شروع کیا دو ازار نو میں آپ نے پاکستان کے لیے میڈلز بھی جیتے تو اب دو ازار بائیس سے چل رہا ہے اتنے عرصے کے دوران آپ نے کتنے پلیئرز کو ایسا دیکھا کہ جو جو شروع کے دو چار پلیئرز ایسے ہیں جو پاکستان کی نمہندگی کریں اور جب ایشن گیمز اور دیگر گیمز ہوتے ہیں اس پر پاکستان کے لیے میڈل آسل کر سکے کوئی ایسا ہے پلیئرز بہت سارے پلیئرز ہیں پاکستان کا ہمارا جو ٹیم کا دستہ ہے ہماری جو 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 جیٹسو کی ٹیم ہے وہ 45 پلیئرز almost 45 پلیئرز کی ٹیم بنتی ہے انڈیویجوال گیم ہے different categories ہیں اس میں تو ان categories میں ہر categories میں اپنے آرٹ میں کوئی نہ کوئی champion ہے جو جیٹسو میں جیسے کہ ایتلیٹک میں ہوتا ہے 100 میٹر 200 میٹر 400 میٹر اس طرح جو جیٹسو کے بھی 5 categories ہیں تو اس میں ہر category میں کوئی نہ کوئی ہمارے پاس champion ہے even juniors میں seniors میں ہر category میں champion ہے لیکن وہی والی بات کہ government کا اصل جو کام ہے government کا کام ہے کہ ان کو platform دیں ان کو جو ان کا infrastructure بنا کے دیں ان کو camps دیں مطلب یہاں پہ coaches لے کر آئیں باہر سے باہر سے coaches لے کر آکے ان کو camp دیں ان کو facility دیں ان کا actually basically pillars کہاں پہ جا کے مرتا ہے pillars وہاں پہ جا کے مرتا ہے کہ وہ اپنے initial level پہ starting میں تو وہ اپنے آپ کو خود sponsor کر لے گا لیکن اس کے بعد جب وہ professional level پہ آئے گا اس نے گھر بھی چلانا ہے اس نے بہت ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے تو وہ ہمارے یہاں پہ sports میں اس کی اتنی earning نہیں ہوتی کہ وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کرے ڈیپارٹمنٹ بند ہیں ہمارے جس طرح ڈیپارٹمنٹ بند ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہاں پر تو کھلاری مر جاتا ہے اگر اسے یہاں پر جو ہے پیزرائی نہ ملے کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ ساتھ سے تو کوئی آپ کو سر پرستی نہیں ملتی اگر ڈیپارٹمنٹ کھول دیے جاتے تو کھلاڑی کو کتنا فائدہ ہوگا کھلاڑیوں کو بہت فائدہ ہوگا اصل جو ہمارا جو ڈپارٹمنٹس کا ایشو ہے نا وہ ریزولو ہونا چاہیے اگر یہ ساری ڈپارٹمنٹس کھل جائیں پی آئی اے کھل جائیں کسٹم کھل جائیں بہت سارے اور بھی ادھر ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ کھل جائیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اصل میں اس کا فیوچر سکیور ہو جاتا ہے نا جب وہ کھل کے کھلتا ہے وہ اپنی میدان میں وہ پوری پرفورمیس دیتا ہے جب تک آپ ٹینشن میں کھل لی ہوگے نا آپ اپنی پرفورمیس نہیں دی سکتے تو سمجھتے ہیں ہمار اس وقت ہر پیلیرز جو ہے ٹینشن میں کھیلتا نظر آ رہا ہے کیونکہ ڈپارٹمنٹ تو بند ہیں دیکھیں نا ہمارے پاکستان کا کیا ہے ہم پاکستانی جو پرفورم کرتے ہیں نا وہ ٹیلنٹ کی بیس پہ جا کے پرفورم کر دیتے ہیں ایک آتھ سال دو سال جہاں ہماری پرفورمیس بہت زیادہ بھوم کر جاتی ہے ہم جیت کر آ جاتے ہیں لیکن اس کو ہم سسٹینڈ نہیں کر پاتے سسٹینڈ کیوں نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے پاس انفرسٹرکچر ہی نہیں ہے انفرسٹرکچر ہوگا ہمارے وہ جو پیلیرز جیت کر آ رہا اس پر پھر ورکنگ ہوتی ہے اس کو آگے بڑے ایونٹ کے لیے تیار کیا جاتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ 2014 میں تھائیلینڈ کی ٹیم کو ایونٹ کے میں نے جب ہم ایونٹ کھیلنے گئے تو ان کے کچھ پیلیرز کو میں نے ٹریننگ کروائی ابھی تھائیلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ اتنی بڑی ٹیم ہے کہ ہم ابھی اس کو بیٹ کرنے کے لیے ہمیں دو تین سال چاہیے دو تین سال کی ٹریننگ چاہیے یہ فرق آ گیا ہے اور ہماری اس وقت ہم گولڈ میڈلس تے ابھی ہمارے پاس ہمارے جو جٹسوں کا دستہ جاتا ہے نا وہ براؤن سلور لے کر آ رہے ہیں یہ فرق آ گیا ہے کہ انفریسٹریکچر نہیں مل رہا ہمیں ہمارے پاس وہ کمپنیز نہیں آ رہی ہیں جس طرح ہمار ذکر کر رہے ہیں انفریسٹریکچر ہمیں دستیاب نہیں ہے کوچس کو باہر سے آنا چاہیے ہمیں تربیت دینے کے لیے ہمارے پاس جس طرح ہمار کہہ رہے ہیں کہ دو کوچس صرف جو جٹس رکے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ تھوڑی سی ضرورت ہے کام کرنی بلکل ہونا چاہیے کیونکہ سہولیات ملیں گے تو پلیئرز اور اچھا پرفارم کریں گے دیکھیں پاکستان میں تمام ہی جتنے سپورٹس ہیں خاص طور پر میں بات کروں گا مارشل آرٹس کے کوئی کھیل یا کوئی اسوسییشن خوش نہیں ہے نہ گورنمنٹ سے خوش ہے نہ اپنے انفریسٹریکچر سے خوش ہے کیونکہ پی ایس بی کا جو آپ کا نیشنل کوچنگ سینٹر ہے اس کو بنے میں بھی کوئی پچیس سال ہو گئے اور جتنا آپ کی سہولیات ہیں یہاں پہ وہ ساری ختم ہو چکی ہیں آپ کوئی سہولیات ہی نہیں ہے اب جو کھلاڑی ہیں یہاں سے بنتے ہیں یا ان کے کلبز میں آکے کھیلتے ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت چل رہا ہے تو سہولیات ہوں گی تو نوڈاؤٹ پلیئرز نکل کر سامنے آئیں گے لیکن سہولیات دے گا کون بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ کی ایسوسییشن آیا کہاں کھڑی ہوئی ہے آپ نے اپنی ایسوسییشن کو مضبوط کرنا ہے فیڈرشن کو مضبوط کرنا ہے تو اپنے زورے بازوں پہ کھڑا کرنا پڑے گا دیکھیں میں بات کر رہا ہوں ساؤت افریقہ کے ساؤت افریقہ پہ جب بین لگا تھا تو وہاں کی جتنے بھی کھیلتے ہیں میں صرف کرکٹ کی بات نہیں کر رہا جتنے بھی کھیلتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اپنے پلیئرز بنائے اپنے انفرسٹرکچر کو مضبوط کر کے پھر آئے تھے یہ پچیس سال بعد سامنے آئے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے تباہی مچا دی تھی تو اسی طرح ایسوسییشن ہو یا فیڈیشن ہو یہ ان کو پہلے اپنا گھر مضبوط کرنا ہے اپنی دیواریں مضبوط کرنا ہے اپنے پلیئرز کو مضبوط کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے نا پھر دوسری جگہ پہ جانا ہے اب جس طرح بات ہو رہی تھے کہ آپ کو فنڈنگ نہیں ہوتی فنڈنگ کیسے ہو دیکھیں فنڈنگ بلکل کرتے ہیں ایسی بات نہیں کہ پیس بی نہیں کرتا فنڈنگ کرتا ہے لیکن آپ پہلے اپنا پورا ایک پائنٹ افوی تو لے کے جائیں کیونکہ آپ نے کرنا کیا ہے اب آپ ہر ٹورنیمنٹ میں جا رہے ہیں پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے ہیں آپ شرکت ہر جگہ کر رہے ہیں یہ بات نہیں کہ شرکت نہیں کر رہے ہیں آپ شرکت کر رہے ہیں اور آپ کو پیسے نہیں مل رہے ہیں یہ بھی رونا رو رہے ہیں لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ کھلاڑی کہاں جا رہے ہیں آپ اگر ایک کھلاڑی کے ساتھ تین تین اوفیشل جائیں گے تو نقصان تو ہوگا نا اوفیشل بھی زیادہ ہوتے ہیں اوفیشل کی بات ہو رہی ہے تو شاریق علی صاحب سے بات کرتے ہیں شاریق علی صاحب آپ ٹیکنیکل سائٹ پہ کیوں آگئے حل جائیں گے جسądہ ہر نے فぇشل جائیں گے جیسے ہر نے کوچش کی اور ہر بہتن Brookدار فغدانہے تو جب ہم rooftiaie پہائے گے ہم ترین کرسکے گے ہم سمینار یا چاہی سیمینار ہے مقصد یہ BEalandی ہے اور ہر season 2 لئے titled ہر سمینار تائیار پہ شجار سے متfigور طوریوں بات ہے صاحب، stars quohn我們的 سوامیار رہے ہیں ہاتھ واقصہ رہے ہیں ہیں بهye ہیں بلکل اس میں پورے پاکستان سے ریفری آ رہے ہیں اور یہ ابھی نیشنل کوچنگ سینٹر ہے وہاں پہ یہ سیمینار اس کا جو ہے نا 27 کو اس کا افتتا ہے وہاں پہ کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ سیکھنے کو ملیں گی نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی ممی کے حوالے سے کیونکہ ممی میں جو بھی فائٹر آتا ہے جو بھی پلیار آتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی بیکگراؤن ہوتا ہے تو وہ ایم ایم اے خود تو ایک بازات ہے خود تو کوئی ایک آرٹ نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی بیکگراؤن ہے تو وہ میکس مارشل آرٹ ہے تو وہ جو جتنے بھی پلیارز ہوتے ہیں وہ اس میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں ہم نے بھی ابھی سٹارٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ ایم ایم اے میں ہم اپنے آپ کو اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں گے کہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں اچھا ہمارے جس طرح آپ ایز ای پلیار ہو تو خواتین کی کتنی رجحان ہے جو سٹو میں سر ہماری خواتین جو ہے ماشاءاللہ سے میں اپنی ججٹسوں کی بات کروں گا کہ میرے ساتھ سندس خان کھیلتی تھی اس کے بعد جو ہے وہ ابھی ماشاءاللہ سے عصرہ خان ہیں کائنات عارف ہیں فاطمہ عرفان ہیں حرمت منظور ہیں یہ ابھی انٹرنیشنل میڈلسٹ ہیں اور یہ میڈل لے کر آ رہی ہیں ابھی ورلل چیمپینشپ میں اچھا فاطمہ عرفان کافی عرصے سے گیپ آیا ان کے پاس کیا وجہ تھی ان کی بیچ میں کوئی انجری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ان کا گیپ آیا وہ ہمارے ساتھ پارٹسپیٹ کیا تھا انہوں نے 2021 میں اس کی انجری کی وجہ سے میرے خال سے ابھی وہ ٹریننگ صحیح نہیں کر پا رہی ہیں ابھی آئیں گے دوبارہ سٹارٹ کریں گے دوبارہ بالکل ہے فاطمہ عرفان کے حوالے سے ہمار کہہ رہے تھے کہ وہ تھوڑی سی انجڈ ہے لیکن اب دوبارہ انہوں نے ٹریننگ کا آغاز کر دیا ہے دوبارہ جو جسٹو کی پھر میں وہ آتی بھی نظر آئیں گی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسے جو جسٹو کی گیم میں جو ہے خواتین بھی بہت زیادہ آتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے اور وہ اس کھیل کو جو ہے بہت زیادہ انجوائی بھی کرتے دکھائی دے رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بے شمار جو ہے میڈلز بھی جس طرح انہوں نے ذکر کیا اسرار کا کائنات کا تو یقین ہے ان لوگوں نے جو ہے پاکستان کے لیے میڈلز لائیں اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی ہم نے دیکھا کہ کھلاڑیوں کے حوالے سے اور اب ہم تھوڑی سی بات کر لیں کرکٹ کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ بینک کاؤک میں انٹرنیشنل سکس ایکس ٹورنمنٹ منعقید ہوا جہاں پر پاکستان کی جانب سے جو ہے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے لیے پاکستان اے ون گرین ٹیم نے جو ہے کامیابی حاصل کی تو اسی حوالے سے ہم نے ایک چھوٹا سا پیکج تیار کیا ہے پاکستان اے ون گرین پاکستان بینک کاؤک میں منعقید ہونے والے انٹرنیشنل سکس ایکس ٹورنمنٹ میں پاکستان کی اے ون گرین ٹیم نے کامیابی حاصل کر لی بینک کاؤک میں کھیلے گے سہتیسویں ایڈیشن میں تین ملکوں کی بارہ ٹیموں نے حصہ لیا جس میں چار ٹیمیں پاکستان چار ٹیمیں بھارت اور چار ٹیمیں بینک کاؤک کی شریک تھیں بینک کاؤک سکس اس ٹورنمنٹ ہر سال منعقید کیا جاتا ہے جس میں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سری لنکا سمیت کئی ممالک کی ٹیمیں حصہ لیتی ہیں اس ٹورنمنٹ میں چھے کھلانیوں پر مشتمل پانچ اوورس کے میچز کھیلے جائے پاکستان سے شرکت کرنے والی اے ون گرین ٹیم کے کپتان پاکستان کے سافت کا فاس بولر محمد سمید تھے اس موقع پر کپتان محمد سمی کا کہنا تھا کہ ٹیم ایفٹ کی وجہ سے ہم اس ٹورنمنٹ میں کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور خوشی ہے کہ یہ ٹروفی پاکستان جا رہی ہے سب سب پہلے تو میں اللہ کا شکار اللہ کروں گا کہ اللہ تعالی نے اس قابل بنایا کہ یہاں آگئے اور ہم گیتے اور آپ سب کو پتا ہے کہ ہماری ٹیم پاکستان سے اور بھی دو ٹیمیں پاکستان سے تھی تو پاکستان ٹیم یہ ٹروفی جا رہی ہے تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان یہ ٹروفی جا رہی ہے تو اے ون گرین پہلے بھی یہ ٹورنمنٹ جیتے کی ہے میں پہلی دفعہ اس ٹیم کا حصہ رہا ہوں اور تھرو آوٹ ٹورنمنٹ بہت ایکسائٹنگ رہا بہت زبردست رہا اور میرے خیال میں پہلی ٹیم ایفرٹ تھی جس کی وجہ سے ہم یہ ٹرونمنٹ جیتے ہیں سب سے بھائی جب ٹرونمنٹ کا آغاز ہوا تھا کیا پلان تھا ٹیم سے کیا بات کی تھی آپ نے باتیں کافی کی تھی ٹیکنیکل بھی تھوڑی سی لیکن مین چیز یہی تھی کہ اپنا گیم کو انجائے کریں اور یہ سے پانچ چی آوری کرکٹ اتنی تیز ہے کہ ایک دم یہ مدلہ کہیں سے بھی اٹھ مائچ ٹران اوگر سکتا ہے ایک دو بالر سے بھی فرق پڑھ سکتا ہے تو یہی تھا ہم نے کہا کہ اپنی ہوپ آئے رکھیں کہیں سے بھی آپ کمبیک کر سکتے ہیں اور یہی تھا کہ اچھا کھیلیں اور یہ ٹروفی پاکستان لگے جائیں تو اللہ تعالی نے دو تری ٹیم ہے تھی یہ عزت ہمارے نصیب میں رکھی تو اللہ تعالی کا بہت بہت شکر ہے دو سال ہو گئے آپ کو ریٹائر ہوئے لیکن پیس ابھی تک وہی نظر آ رہی ہے اللہ کا کرم ہے ٹیم کے لئے کھیلہ تھا لیکن یہ کہ اللہ تعالی نے عزت دیا اور کوشش کی ٹیم کے لئے تھوڑا سا پرفارم کروں لیکن میرے خواہل میں باقی لڑکوں نے جس طرح سے پرفارم کیا ہے تو وہ میرے لئے بہت زیادہ خوش آئند بات ہے اور میں تھوڑا سا ساتھ دے دیا لیکن بائے ٹوٹلی لڑکوں کیا فٹی جی بس اللہ سب سے پہلے اللہ تعالی کا شکر عطا کرتا ہوں اور اس کے پاس امنی کی دعائیں ساری لڑک کی مہنٹ ہے اس کی ویسے مجھے بوسٹ اپ ملا اور اچھا بعد اور دوسری بار اس ٹونا منڈ میں کیل رہے تھے کتنی ہیلپ ہوئی اس چیز سے جی فیلے لازٹ ٹائم میں نے دیکھا تھا تو لازٹ ٹائم سے مائنڈ میں یہی تھا کہ جتنا اندر رہو گے گراؤنڈ میں کریس پہ رہو گے اور بولن میں جتنا کونسٹریٹ کرو گے اچھا بیٹنگ کے ساتھ بولنگ میں بھی بڑی زبدیس پر فارمسز دی ہے اس کا کیا بولو گے بس یہ اس پہ کافی ورک کیا ہے نظیر بھائی نے کافی بوسٹ کیا ہے جی نظیر بھائی کافی ٹینشن میں تھے لیکن سیم بھائی کو کریٹ دوں گا اس کا کیونکہ اس نے کافی کافی ہیلپ آؤٹ کی ہے کافی بوسٹ اپ کی ہے ٹینکیو سیم بھائی اور آل ٹیم ٹورنمنٹ کے فانل میں اے ون گرین کا مقابلہ پاکستان سے ہی تعلق رکھنے والی حق برادر سے تھا فیصلہ کن مارکے میں اے ون گرین کے سجاد مرزا نے زبدت بیڈنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو کامیابی سے ہمقرار کرایا فاتح ٹیم میں محمد دانش، حسار احمد، بہادر علی اور ذاکر ملک کی کارکردگی بھی نمائی رہی پیکیج آپ نے دیکھا آپ جعفر بھائی سے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں جعفر بھائی کیسا دیکھا آپ نے اسے بنگکوک سپر سکس اکس ٹورنمنٹ کو جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ایشیا کے موالک کے ٹیمیں حصہ لیتی ہیں اس دفعہ پاکستان اے ون گرین ٹیم نے کامیابی حاصل کی ہم نے دیکھا کہ خاص کر زاکر ملک نے بڑی امدہ کارکردگی دکھائی بہادر علی اور پھر محمد سمی جو پاکستانی فاز بولر رہ چکے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جو چیز پاکستان میں انہیں کچھ دینا چاہیے تھا وہ ہم نہیں دے پا رہے ہیں وہ مختلف لیگ اور دیگر چیزوں میں انوالو ہو کر جو ہے اپنی کرکٹ کو تو زندہ رکھا با انہوں نے دیکھیں بینکوک سپر سکسز جو ہوا کرتا تھا نا آج سے کوئی بیس سال پہلے تو آؤٹسٹیننگ ہوا کرتا تھا اس کا میار اب گرتا چلا جا رہا ہے اب جو ہے نا صرف اور صرف آپ دیکھیں اس ٹورنمنٹ میں بھی صرف تین ملکوں کی ٹیمیں تھی آپ کے بینکوک ہوس تھا آپ کا پاکستان اور انڈیا ان کے چار چار ٹیمیں کھیل رہی تھی تو ایک تو میار یہی پہ ختم ہو گیا کہ بھائی آپس میں کھیل رہے ہیں کوئی نمائشی میچ لگ رہا تھا مجھے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی بڑا ٹورنمنٹ ہو رہا ایسا دکھی نہیں رہا تھا نہ کوئی چام تھا نہ کچھ تھا سمی ایک اٹریکشن تھے آپ دیکھیں صرف ایک پلئر تھا جو ہمارا سابق ٹیسٹ کرکٹر تھا ایک محمد سمی چل رہے تھے وہ ان کے ساتھ جتنے لڑکے تھے اب آپ اس سے اندازہ لگائے کہ جتنے لڑکے ان کے ساتھ کھیل رہے تھے اور وہ اپنی پرفارمنس دے رہے تھے تو سمی کو تو اپنی آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس دینے کا موقع ہی نہیں ملے تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک میار اس کا گرتا چلا جا رہا ہے حالانکہ یہ ایک دور میں بڑی اچھی ٹریکٹ ہوا کرتی تھی آج سے مجھے یاد ہے کہ شویب ملک اور عمران نظیر آپ کا رحمان یہ سارے پلئر جا کے وہاں کھیلا کرتے تھے اور ہم خود اس کو کوریج کیا کرتے تھے لیکن اب وہ چیز نہیں رہی جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک میار گرتا چلا گیا اور جب سے اس میں کچھ انوالمنٹ ہوئی فکسنگ کی اصل میں گرایا میار اس کا فکسنگ نہیں یہاں پہ اس طرح کے چھوٹی چھوٹی لیگز میں بڑی فکسنگ ہوا کرتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا اب اس کے کوئی ویلیو نہیں رہی آئی سی سے اس کے ریک اکنائز نہیں کرتی تو اب اس سے اندازہ لگانا ہے کہ جب اس طرح کے ٹرنمنٹ ہوں گے تو کون جانا نہ سمجھتے ہیں یعنی کہ چارمنگ کم ہو گئی ہے اس کی اور اس کو توجہ نہیں دی جاتی دیکھیں توجہ تو دور کے بعد ٹریکٹ اتنی بڑھ گئی ہے اتنی زیادہ ہونے لگی ہے ہر ملک میں اب تیپ بول زیادہ ہو رہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں تیپ بول کھیلی جا رہی ہے سب کراچی میں بھی کوئی ایک ایسا ٹرنمنٹ ہونے والا ہے جس میں دنیا بھر سے پلیئرز آ رہے ہیں اور تقریباً اس کی نامی رقم جو یہ تیپ بول کی سب سے بڑی ہے پچاس لاکھ روپے تو سمجھتے ہیں کہ ایسے ٹرنمنٹ سے اور زیادہ شائی کے لئے کرکٹ جو ایسے میچز کو دیکھنے کے لئے کچا کچ بھر رہا ہوا گرونڈ نظر آئے گا میں بلکل اچھا سمجھتا ہوں آپ نے سوال کیا پاکستان میں ایک سب سے بڑی لیگ ہونے والی ہے اور دنیا کی وہ تمام ٹیمیں اس میں شریک ہو رہی ہے جو کہ امریکہ ہے جس میں آپ کے آسٹریلیا ہے جس میں انگلینڈ ہے یہ بڑے ملکوں کی ٹیم ہیں ٹیوبال ٹیم ہیں ان کی یہ شامل ہوں گے اس کے علاوہ آپ کا سعودی عرب کی ٹیم آ رہی ہے آپ کی امان کی ٹیم آ رہی ہے دبائی کی ٹیم ہے آپ کی اور انڈیا انڈیا کی ٹیم بھی آ رہی ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا اٹریکشن ہے اس ٹورنمنٹ میں دیکھیں بہت اچھے پرائز بنی بہت اچھی ہے اور اسی طرح پہلے بھی لیگ کروا چکے ہیں یہاں پہ اور ایدگا گراؤنڈ جو ہے یہ تو ایک بیسک ہے یہاں سے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ پروان چلی تھی یہی سے پاکستان سے ہی پروان چلی تھی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ جو آج دنیا میں کھیلی جاتی ہے تو یہ وہی گراؤنڈ ہے جہاں پہ ٹیپ بول کے کرکٹ ہونے والی ہے اور بہت اچھا میں آپ کو بتا رہوں گے اس کے انتظامات ابھی سے شروع ہو گئے ہیں گو کہ ایک مہنہ ہے ابھی لیکن اس کے انتظامات ابھی سے شروع ہو گئے اور آپ دیکھیں گے آپ بات کر رہے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں جعفر صاحب کہ کراچی کے جو کرکٹرز ہیں اگر ہم بات کریں تو وہ پرائیوٹ طور پر جو ہے اپنے کوئی ٹورنمنٹ آرگنائز کرتے دکھائی دے رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے صاحب کا پاس بولر ہیں اور لانڈر انور علی میر حمزہ اور محمد عمر یہ ایک باقادہ طور پر میٹر ویل پر ایک سپر لیک ٹورنمنٹ کرا رہے ہیں اب یہ پلیئر سے اس طرف آرگنائزنگ کومیٹی میں آ کر کردار ادا کر رہے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بے روزگاری یا ڈپارٹمنٹ کا بند ہونا دونوں چیزیں ہیں دیکھیں پہلی بات یہ کہ ان کی ایک پہچان ہے لوگ ان کو پہچانتے ہیں کومی کرکٹر ہیں یہ لوگ اور جب یہ لوگ کسی لیگ میں انوالب ہوں گے تو ظاہر سے بات ہے ان کی اٹریکشن کی وجہ سے ٹی میں آئیں گے اور ٹورنمنٹ اچھا ہوگا ایک میاری ٹورنمنٹ ہوگا ان کی آنے سے اس سے پہلے اگر ہم چلے جائیں مارکھوڑ ٹی بال ٹورنمنٹ میں تو وہاں پہ خلیل تھے عبدالرحمان تھے انہوں نے پورا ٹورنمنٹ کروایا تھا تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ مارکٹنگ بھی دیکھیں گے آپ اس پہ یہ دیکھیں کہ جتنے کمرشلز ہوتے ہیں جتنے ایڈ ملتے ہیں ان کا پہچان ان کے شخصیت دیکھیں ان کا چہرہ دیکھیں لوگ آپ سپانسر کرتے ہیں تو یہی ایک مضبت سائن ہوتا ہے کہ جتنے سپانسر ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھ کر ٹورنمنٹ کو پورا سپانسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں پورا سپانسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں شارک علی صاحب ہے گاما ایک game ہے اس کی کیا رول ریوگریشن ہے گاما کی تو جو بہت لیمیٹیٹ سا میں بتاؤں گا کہ ٹائم کام ہے آپ کے پاس تو تین منٹ کا ایک راونڈ ہوتا ہے تین راونڈ ہوتا ہے تین تین منٹ کے اور ایک منٹ کا اس میں سٹے دیا تھا ہے ریز دیا جاتا ہے گاما ہے کیا بسکلی ہے یہ وہی کہہ رہے ہیں جی جی کیا ہے گاما گلوبل ایسوسیشن آف مکس مارشل آٹ مکس مارشل آٹ اکھے ہیں باقی آپ کیا رہے تھے آجا میں یہ کہہ رہے تھے کہ آج کل سپورٹس میں اٹریکشن ختم ہو گیا جاوبس نہیں ہیں پی اٹریکشن مین کہ فیننشلی پرابلم سے آج کل سب کو یہی چیز تو میں جعفر صاحب سے کہہ رہا رہا تھا کہ جو پیلئرز ہیں جس طرح میں نے انبر علی کی بات کی بات کی امیدی رمضا کی بات کی بے روزگار بے روزگار بے روزگار ہو گئے 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 کیا بے روزگار ہیں بے روزگار ہیں مرکو اور ایک دوم سوارت بے روزار بھی جہاں نا وہ کسی مکینک پہ چلا جائے گا کسی جگہ پہ جا کے کام کرنا شروع کر جائے گا دیکھیں اسکول کے بچے تک جو ہیں نا وہ شام کے حقات میں کام کر رہے ہیں جعفر صاحب آپ کام کی بات کر رہے ہیں ہم تو دیکھ رہے ہیں جو پلئیرز ہیں انٹرنیشنل پلئیرز بھی اور جو میڈلیسٹ ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہیں ٹھیلے لگا رہے ہیں کوئی بائیکیاں چلا رہے ہیں اس کے سن کے حالات ہو گئے ہیں بلکل دیکھیں حالات پورے ملکے ہی ایسے ہو گئے ہیں اور آپ دیکھیں کتنا بڑا کرائسز آیا ہے وہاں سری لنکا میں اور وہاں پہ دیکھیں لوگ بڑے پریشان ہیں دوائیں نہیں ہیں بیماروں کے پاس دوائیں نہیں ہیں آپ کا تیل وہاں پہ اتنا مہنگا ہو گیا کہ گزارہ نہیں ہو رہا کسی کا تو اس طرح کا اللہ نہ کرے پاکستان میں کرائسز اس طرح کے آئے کیونکہ ابھی صرف ڈپارٹمنٹ بند ہونے سے اتنا بڑا کھلاڑیوں پہ جو نقصان ہو رہے ہیں تو اب بس دعا کرنا ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر رہیں اور جس طرح کے مسائل ہیں ان کو دور کرنے کے لئے کوئی ایسی شخصیت آئے پاکستان کے اہددار میں ملک کوئی ایسا صدر بنے کوئی ایسا وزیراعظم بنے جو کہ ان حالات سے نکال سکے پاکستانی عوام کو کیونکہ عوام پس رہی ہے جب پلیئرز انہی میں شامل ہو جاتے ہیں آپ کی عوام میں شامل ہیں پلیئرز اور پلیئرز تا ایک نیچے آ جاتے ہیں جب پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک اپنا گھر کیسے چلائے گا بہت بڑے مسائل ہیں بہت بڑے مسائل ہیں بیسک نیٹ پوری کرنا مشکل ہو گئے ہیں آپ دیکھیں دودھ کہاں چلے گیا تیل کہاں چلے گیا مرگی کہاں چلے گیا لوگ کھانے کے لیے دو وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے دو وقت کی روٹی مشکل ہو گئی اسی پہ بات تھوڑی سے گلتے ہیں ہمارے فنڈز تو بہت آتے ہیں ہمارے پاس دو دو عرب روپے کے فنڈز آ جاتے ہیں جاتے کہاں ہیں ان پلیئرز کو ملتے بھی ہیں کچھ نہیں اور سندھ کے لیے تو برا حالی ہے کیا کہ ہوگے اس پہ سر ابھی آپ نے خود ہی بتا دیا کہ سندھ سپورٹ بورٹ کا جو ہمارا بجٹ تقریباً دو عرب روپے کا ہے سالانہ اس سال کا پچھلے سال کا تقریباً ایک ارب کچھ سمتنگ تھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سندھ میں آپ مجھے کوئی دس پلیئر دکھا دیں جن کے اوپر وہ بجٹ جو ہے نا وہ یوز ہو رہا ہو یا وہ جا کے کھیل رہے ہوں میں خود سندھ کا ہوں میرے ساتھ ساتھ اور بھی پلیئرز ہیں جو کہ سندھ کے ہیں کراچی کے ہیں تو ان کو کیا ملے ہم لوگ ورلل چیمپینچپ میں جیت کر آ رہے ہیں ایشن گیمز میں ایشن بیچ گیمز میں جیت کر آ رہے ہیں کوئی نہیں آ رہا ہماری تو سندھ کا کوئی عدیدار کوئی ایم پی اے کوئی ایم اے کوئی آ کے ریسیف کر لے کوئی اشائیہ دے دے کوئی کوئی سپورٹ نہیں ہے سندھ کی طرف سے آپ اگر ایک پلیئر پہ دس لاکھ بھی خرچہ کر لیں نا ایک پلیئر پہ دس لاکھ بھی وہ اگر پرفارم نہ کرے تو آپ مجھے بولیں لیکن وہ خرچہ ہوئی نہیں رہا نا وہ سپورٹس پہ وہ وہ بجٹنگ ہوئی نہیں رہی کہ سپورٹس کے گراؤنڈز بنائیں ان کو سندھ میں وہ پروائیڈ کریں میں تو سپورٹس کی بات کرنا ہوں سندھ کا تو خیر بہت برا حال ہے اور بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے لیکن میں تو سپورٹس میں ہوں میں تو سپورٹس کی بات کرنا ہوں ایتھلیٹ بنانے کے لئے ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں آپ کو ایسے ایتھلیٹ نہیں بنتے ہیں اب پنجاب سے کیوں آ رہے ہیں پلیئر اس کا ریزن ہی یہ ہے کہ جو پلیئرز ہیں ان کو کم از کم کچھ ایسی خوراک مل رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو فزیکری طور پر زیادہ بہتر رکھتے ہیں دیکھیں دونوں جگہ پہ چھوٹے علاقے ہیں کراچی ایک بڑا سٹی ہے دیکھیں اس میں یہاں پہ پورے پاکستان کے لوگ ہیں یہاں تو جو فنڈ آتے ہیں وہ تو غائب ہو جاتے ہیں یہاں کے فنڈ تو ففٹی ففٹی ہوتے ہیں نا جناب ہمارا جو نیشنل اسٹیڈیا میں نا اسپورٹ بورٹ پاکستان اسپورٹ بورٹ کا ہے وہ اس کا جو ٹریک ہے نا اس کو ایکسپائر ہوئے ہوئے بھی کچھ دس پندرہ سال ہوگا ہے بلکل ایسا ہی ہے تو ایملیٹس کہاں سے نہیں کلیں گے وہاں جم میں جم نازیم میں جا کے ٹریننگ کریں نا اگر میں تو وہاں پہ کیم کر کے آ چکا ہوں تو وہاں پہ اگر آپ ٹریننگ کریں نا تو میں کہہ رہا ہوں دس منٹ کے لیے آپ کھڑے نہیں ہو سکتا ہے وہاں پہ ٹریننگ کیسے کریں گے وہ برا حال ہو جاتا ہے اندر جاتے سر کیا کہیں گے نیشنل کوچنگ سینٹر کے حوالے سے حکومت وقت کی نظریں بلکل نہیں ہیں سپورٹس پہ سپورٹس کو بلکل ہی نیچے کر کے چھوڑ دیا گیا ہے اب اس پہ کوئی بھی جو توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے دیکھیں ابھی جتنا کچھ ہو رہا ہے سپورٹس میں جتنا کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف چند لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے چند فیڈریشنز کی وجہ سے ہو رہا ہے ورنہ تو آپ دیکھ ہیں یا اپنا روزگار دیکھیں یا پھر کھیل کھیلیں بڑا مشکل ہو گیا ہے لوگوں کو گھر سے نکالنا پڑے گا لوگوں کو لانا پڑے گا شارک صاحب یہی تو کہہ رہا ہے کہ نکالنا بھی اب پلیئرز کو بڑا مشکل ہو گیا یہ کام کس کا ہے یہ تو آپ کو آپ کو مضبوط کرنے کے لیے فیڈریشنز کو مضبوط کرنے کے لیے حکومت وقت کو وہ امداد دینی پڑے گی اس طریقے سے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا جب آپ فیڈریشنز کو مضبوط کریں گے تب ج تاکہ وہ اپنے فلیئرز کو نکال پائیں گے ورنہ اس طریقے سے پاکستان کے سپورٹس فروغ نہیں پاہ سکے فروغ نہیں پائے گی شارک صاحب اب تک کوئی ایسا لیٹر آپ لوگ جو ہے پاکستان سپورٹ بھوٹ کو لکھا ہے جس میں آپ کی ضرورت کی چیزیں اس کو مہیا ہو سکے سر سب کچھ ہو گیا مگر کوئی بیسک چیزیں بھی نہیں مل پاتی ہیں ہمیں سمجھے دیں آپ بیسک چیزیں بھی پروائیڈ نہیں کی پاتی ہیں اچھا پروائیڈ نہیں ہو پاتی ہمارے جس طرح شارک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو بیسک چیزیں بھی تو پلیئرز بنے گا کیسے سر میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح سے دیکھیں ہمیں گورنمنٹ سے تو ہوتی ہے نا امید کہ ہر گورنمنٹ ہمیں کرے گورنمنٹ سے آپ امید چھوڑ دیں میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے جو پرائیوٹ دار ہیں نا ان کو آگے آنا چاہیے وہ آگے آکے سپورٹس من کو سپورٹ کریں سپونسر کریں سپورٹ کی بات ہو رہی ہے دوہزار پندرہ کے ورلڈ جیلیسٹوں میں آپ نے سلبر میڈل حاصل کیا تھا تو جب آپ نے مہا سے ورلڈ میں حاصل کیا جب پاکستان پہنچے تو کوئی سپورٹ حاصل ہوئی نہیں سر اس کے بعد بھی کچھ بھی نہیں مجھے اب تک سپونسر ہوئے ہیں مجھے دو تین کمپنیز نے سپونسر کیے ہیں آلائنس گروپ ہے میرا بھی ریسنٹلی ایک سپونسر کیا ہے روحفظہ نے اور مجھے بہت اچھا سپونسر کیا ہے میرے پورے سال کے ایونڈ سپونسر کی ہیں اور میں ان کا نام بھی لینا چاہوں گا اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ اور بھی کمپنیز آئیں کیونکہ جب بھی میڈل جیت کر آئے ہو تو اعلانات ہوئے بہت ایسا نہیں ہے کہ اعلانات نہیں ہوئے اعلان ہوئے رانا مشہود صاحب نے کیے تھے ایران امبیسی میں جا کے مجھے اعلان کیا تھا لیکن ابھی تک وہ پیسے ملے رہی ہیں کتنی پیسے تھے آپ دو لاکھ روپے انہوں نے اس وقت دو ادار پندرہ میں اعلان کیا تھا سات سال ہو چکے ہیں لیکن اب تک جہفر سات لاکھ تو ہو جانے چاہیے تھے بات یہ ہے کہ جب تک کسی اچھے پلیئرز کو پنزیرائی نہیں ملے گی تو یہی حال ہوگا کہ پاکستان کا جو سپورٹس ہے نا وہ بلکہ ترقی کرنے کے بجائے تنزلی کی طرف چلا جائے گا اب جس طرح امار ہیں انہوں نے بڑی اچھی چیمپنشپ جیتی اور اور نو ڈاؤٹ ان کو جو ہے نا حکومت پاکستان کو ان کی مدد کرنی چاہیے تھے ان کو باقاعدہ جو ہے نا سپورٹ کرنی چاہیے سر کیسے مدد کرنی چاہیے دو ہزار پندرہ میں وہ جیتے ہیں انہوں نے باقاعدہ اعلان ہوا اور اس دو لاکھ روپے کا تو اب تک وہ نہیں ملے جو جسٹو جو کھیل ہے نا جو جسٹو بہت پیچھے اس سے پہلے جو ہے نا بہت سارے یعنی کہ اعلانات آپ بے شک کرتے رہے ہیں ہم کھلاڑیوں کے بات کر رہے ہیں کھلاڑیوں نے اپنے کسی بھی گیم میں کوئی کھلاڑی اونچا نیچا نہیں ہوتا بڑا نہیں ہوتا چھوٹا نہیں ہوتا کھلاڑی کھلاڑی ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی کھیل کا ہو چاہے وہ کرکٹ کا ہو ہوکی کا ہو یا جوجسٹو کا ہو اس نے اپنے ملک کے لیے ایک انام جیتا ہے میڈل جیتا ہے تو اس کی فضیرائی ہونے چاہیے فضیرائی ہونے چاہیے شارک صاحب ہے کتنا ضروری ہوتا ہے پرائیوٹ سیکٹر کا سپانسر کرنا کھلاڑیوں کے لیے سر گورنمنٹ جب سپورٹ نہیں ہے تو پرائیوٹی کریں گے اسی طرف سارا ہمارا کتنی مشکلات ہوتی پرائیوٹ سیکٹر کو لے کر آنے کے لیے آپ لوگوں کو ایسے پلئرز بنانے کے لیے سر میں وہی تو آپ بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ سپورٹ نہیں ہے تو ہم سیدھا ہنی کی طرف دیکھتے ہیں اور ہنی سے امید لگاتے ہیں یہ کہ کچھ سیکٹر ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے جب ہی دوہزار آٹھ سے دوہزار بائیس تک تک نے چالی سے پہتالیس انٹرنیشنل میڈل لیے جو جٹسو نے یہ بڑا کارنامہ ہے جس طرح میڈلز کی بات ہو رہی ہے جعفر صاحب ہے میں وہی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں میڈلز اگر پاکستان کے لیے جو جسٹو کے انٹرنیشنل لے کر آتی ہے اور اس کے بعد بھی انہیں جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے جس طرح آپ ذکر کرتے ہیں کہ فیڈریشن بنا دی ایسیشن بنا دی سارا کام ان کا ہے لیکن گورنمنٹ کا بھی تو کچھ کام ہے نا جعفر صاحب سات سال کی بچی نے جب جو جسٹو میں میڈل لیا تو اویسلی ملنا چاہیے اس کی پذیرائی ہونی چاہیے وہ سات سال کی بچی ہے اب تو ماشاءاللہ اٹھائیس سال کا لڑکا بھی جو جسٹو میں کارنامہ انجام دے کر آ رہا ہے دیکھیں مسئلہ صرف یہاں پہ یہ ہے کہ ہم ایک جگہ نگاہیں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ حکومت ہمیں دے گی ٹھیک ہے حکومت کا فرض بھی بنتا ہے دینا ہلاڑیوں کے پذیرائی کرنا ہے انہیں کا فرض ہے لیکن تیسری بات یہ آتی ہے کہ ہم جو ہمارے پرائیوٹ سپنسرز کی آپ بات کر رہے تھے ان کو بھی دیکھنا چاہیے اب مسئلہ یہ ہے کہ جن کی اپروچیں وہاں تک پرائیوٹ سیکٹر تک وہاں تک تو سب کچھ ہو جاتا ہے اب یہاں پہ جب سفارشیں چلیں گی اس سفارش لیول جو ہے نا اس کو کام ہونا چاہیے اب دیکھیں سات سال کی بچی نے میڈل لیا اس کو ملنا چاہیے تھا اس کو کسی طرح کیسے کوئی سکولرشپ بھی کروا دیتے کسی سکول میں کہیں کچھ کروا دیتے بچی کو پتا چلتا ہے پیرنٹس کو پتا چلتا ہے اسی طرح اور بچے آتے تو کوئی پذیرائی نہیں ملے تو یہ تو نقصان ہے پیلر سے وہ انہوں نے بھی آنا چھوڑ دیا ایگزیکٹلی اسی بات اٹریکشن ہی ختم ہوگے نا اس میں اٹریکشن ہی نہیں ہے نا جیسے یہ جعفر بھائی بولیں کہ سات سال کی بچیوں کچھ ریگارڈ ملے گا وہ دس لوگوں کو بتائیں گے اس کو دیکھ کے دس لوگ آئیں گے دس سے بیس بیس سے سو ہوتے ہیں یہاں کوئی فیوچر نظر نہیں آتا جو آتے وہ بھی بیک ہو جاتے ہیں سر بات کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے ہمارے پاس ٹائم کم ہے ہمار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ شارک صاحب آپ کا بہت شکریہ جعفر حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کے پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ باد